ناظرین آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے ہیں آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ پاکستان کے خنہار طلبہ و طلبات خوشی سے نڈھال نویں دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے طلبہ کو پرموٹ کر دیا گیا آج حکمتی اعلیٰ امان میں عام فیصلے ہوئے لیکن جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہوا جو کہ ایس پی نیوز کی سروے رپورٹ کے مطابق طلبہ و طلبات خوشی کا اظہار کیا طلبہ و طلبہ کے مرجعے چیرے خوشی سے جنگ اٹھے آج طلبہ و طلبہ نے وزرعظم پاکستان امران خان زندہ باد کے نارے بھی لگائے گزشتہ کے دینوں سے طلبہ و طلبہ جو خاص طور پر دسویں اور بارویں جماعت کے تھے وہ سخت بیچین اور پریشان تھے حکومت کے اس فیصلے نے طلبہ و طلبات کو اضطرابی قیفیت سے نکال کر ان کے دلوں میں خوشی کی ایک لیٹ دور گئی جس پر طلبہ و طلبات اور ان کے والدین نے حکومت کے اس فیصلے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ قرار دیا اور وزرعظم پاکستان امران خان کو حراج تحسین پیش کیا گیا یہ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے تھانا کھٹیالا پولیس کی کاروائی ہوای فائرنگ کرنے پر ایک ملزم گرفتار ملزم شعب کے قبضے سے کیر کارونی پسٹل اور پندرہ روند برامت ایسے چوم انتاس گل نے بتایا کہ ملزم موزہ آقی کاؤں کی گلی میں ہوای فائرنگ کر رہا تھا جبکہ ملزم کے خلا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے تھانا گجر خان کے علاقہ سنگنی رجام میں درختی کٹائی کے تنازہ پر ایک شخص قطر سی پیو راول پنڈی کا نوٹس ایس پی صدر سے واقعی کی رپورٹ طلب کا لی گئی مقتول کی شناغ شوکت علی کے نام سے ہوئی ایس ڈی پیو گجر خان زلفقار علی خان اور ایسے چو تھانا گجر خان میاں عمران عباز پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر مجود رہے واقعی دقیقات کی جا رہی ہے فرانزیگ سائنس لیبارٹری موقع پر طلب کر کے شوائد اگٹھے کیے جا رہے ہیں ناش کو پوسٹ مارڈنم کے لیے تحصیل خیٹ کوارٹر خسپتال گجر خان بھی بیجدوا دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں لیا سے دونوں ٹانگوں سے معذور سادیا کول کی فریاد چھ ماہ کی عمر میں اپنے ماں باپ کی علیت کی خونے کے بعد اپنے ماموں کے پاس رہی جہاں ان کی تمام تعلیمی اخراجات ان کے ماموں نے برداشت کیے سادیا کول جو دونوں ٹانگوں سے معذور اور سہارا لے کر چلتی ہے معذور سادیا کول نے دن رات ایک کر کے ایم بی اے فنانس کی ڈگری حاصل کی حمد ناہاری ڈگری لینے کے بعد قسمت مربان نہیں ہوئی اور ابھی تک نوکری جیسی نعمت سے مہر ہوں اور اس کی انتظار میں امید کے کرن کب روشن ہوگی وزریعظم پاکستان، عمران، وزریعالہ پنجاب، عثمان بزدار اور ڈی سی لئیہ جناب عزفر زیاد سے اپیر ہے کہ سادیا کول کی فریاد کو سنا جائے اور نوکری دے کر اپنے پاکستان پر کھڑا ہونے کا موقع دیا جائے سوسی پورٹ زیب خالید بیورو جیف ایس پی نیوز لئیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سادیا کول ہے میرا تعلق زیلا لئیہ سے ہے میری کالیفیکیشن ایم بی اے فنانس ہے میں ڈی سیبل پرسن ہوں میرے دونوں پاکستان کے مسلس کا پرابلم ہے جس وجہ سے میں بغیر سپورٹ کے نہیں چل سکتی میں صفت منت کی تھی جب میرے مدر اور پادر کے درمیان سپورٹیشن ہوئی میری مدر اپنے بھائی کی گھر آگئی تھی تو میرے ماموں نے میرے تمام تنیمی اخراجات اور میرے علاج کے اخراجات اٹھائے ہیں میں نے بہت دفعہ جوب کے لئے اپلائی کیا ہے لیکن ابھی تک میری جوب نہیں ہوئی میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی سٹریڈی کو کمپلیٹ کیا ہے میرے کامے بالا مزیر اعظم عمران خان صاحب مزیر اعلا سردار عثمان بزدار صاحب اور ڈپٹی کمیشنر لیزلہ لیہ عظر زیاد صاحب سے اپیل ہے کہ وہ مجھے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جوب دیں میرے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرا یہ میسیج کامے بالا تک پون سکے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ حبر شامل کرتے ہیں کراچی سے اپنے بیورو چیف کی اس رپورٹ میں کراچی لاگ ڈان کی باعث دکانداروں نے ایسو پیس کی دچیاں اڑا دیں جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج خدایت نامہ بھی جاری کر دیا کہ ہفتے کو لاگ ڈان کھولا جائے گا جبکہ اس سے پہلے بھی تاجروں نے کرونا وائرس کی باعث لاگ ڈان اور ایسو پیس کی کسی صورت قابل قبول کوئی ایسا کام نہیں کیا جبکہ تاجروں نے ایسو پیس کی مستوصر خلا برزی کی اور دفعہ ایک سو چواریس کو خواب میں اڑا دیا اسی حوالے سے مزید جاتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کی سپورٹ میں جی عرفان اسی حوالے سے آپ مزید اگاہ کیجئے گا جی جی اس وقت ہم کراچی میں نیشنل ہائیوے کراچی تو بن کاسم کے حدود میں ایسو پیس اور رمضان شریف کے قوانین کی دھجیاں اڑائی کئی ہیں جی ناظرین ہم آپ کو دکھاتے چلتے ہیں کہ یہ ہوتل جو کہ بائی پاس پہ موجود ہیں جس کے ہم نے ون فائف پہ اطلاع بھی دی کہ یہ ہوتل کھولے رہے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی ناظرین ہم آپ کو دکھاتے چلتے ہیں کہ یہ ہوتل اس وقت بھی کھولا گا ہے دن کا ٹائم ہے رات کو تین بے تک یہ ہوتل چلتا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا بن قاسم کے حدود میں ہم موجود ہیں اور یہ ہم آپ کو دکھاتے چلتے ہیں ریپورٹ ارفان مری بیورو چیف کراچی جی ارفان بہت شکریہ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے شادی کی وعدے پر سرگودہ سے بسیر پلکے گاؤں مہبوب شاہ آنے والی لڑکی نے بے وفائی پر زہر کھا کر خودکشی کر لی خودکشی کرنے والی خاتون کی شناک ماریا بی بی دختر ریاض احمد کے نام سے ہوئی ورسا نے کسی قسم کی قانونی کروائی کرنے سے انکار کر دیا سوسیر بوٹ انتیاز عالم بیورو جیو ایس پی نیوز اکاڑا ملسی لنک کنال سے با اثر جاگرداروں کا محکمہ انخار کی ملی بگت سے پانی چوری حمر شامل کرتے ہیں ملسی سے مجسٹری لنک کنال کی اشیر آباد بلداد پانی چوری کروانے میں ملوث ملسی کورج پر جانے والی میڈیا ٹیم پر ایس ڈیو جعفر بلوچ اور عملے کا حملہ ملسی بلدارش ارشاد پرویز چشتی وغیرہ زمینداروں سے رقم لے کر پانی چوری کرواتے ہیں اہلے حلاقہ ملسی پولیس کی مداخلت پر نیر کا عملہ پائپ مشین اور ٹریکٹر لے کر فرار ملسی محکمہ انخار خیٹ سائفن کا عملہ ارسہ دراز سے پانی چوری میں ملوث جاگرداروں سے گندم اور مہانہ وصول کرتے ہیں ملسی چھوٹے کاشتکاروں کو خزار روپے فی اکڑ کے حساب سے پانی بیچا چاہتا ہے سوسی رپورٹ شیخصد احمد نمائندہ ایسپی نیوز ملسی حبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے نواخی گاؤں کلیر کلام میں نامالوں شخص نے کمسن عبداللہ کو چاکو مار کا زخمی کر دیا جسے تشویشناک خالت نظر اکڑا ریفر کر دیا گیا سوسی رپورٹ انتیاز عالم بیورو چیف ایسپی نیوز اکڑا جبکہ اکڑا سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا کے نواخی گاؤں میں تاب گھڑ میں بناوٹ کی تنازہ پر فائرنگ فائرنگ سے ایک شخص جا بھاگ جا بھاگ کی شناک سعید محمد سکھیڑا کے نام سے ہوئی سوسی رپورٹ انتیاز عالم بیورو چیف ایسپی نیوز اکڑا سوسی رپورٹ انتیاز عالم